بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حریر سے ہوں گے آج میں آپ کو اندرون لاہور میں واقعہ ایک ایسی بیکری کے بارے میں بتانے لگی ہوں جس کا شاید ہی آپ نے نام سنا ہو پاکستان میں نان ہتائی کی بزہ اسی شاپ سے ہوئی تھی لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے یہ بیکری اتنا گروہ نہیں کر پائی کہ انٹرنیشن لیول تک پہنچ پاتی لیکن اس بیکری نے ٹیسٹ میں کبھی کمپرومائز نہیں کیا یہ بیکری تقریباً سو سال پرانی ہے اس بیکری کے بارے میں فردہ جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکیں دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں لاہور اپنے کلچرز کافت ورسوں اور کھانوں کی وجہ سے پوری دنیا میں فیمس ہے اور اندرون لاہور کی بات کی جائے تو دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جو اس کے ورسوں کے بارے میں نہ بات کرنا چاہتا ہو زاہد بیکری جس کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ بھی اسی ورسے کا ایک حصہ ہے اندرون لاہور کے علاقہ موچی گیٹ میں چار سو سال پرانی سالے کموں مسجد کے ساتھ ایک ایسی بیکری جہاں نان ہتائی بنانے کی شروعات ہوئی تھی یہ بیکری تقریباً سو سال پرانی ہے اس بیکری کا نام زاہد بیکری ہے چونکہ یہ محدود مسائل کی وجہ سے یہ بیکری زیادہ ترقی نہیں کر پائی مگر اس بیکری کی تمام آئیٹمز کا جواب نہیں جہاں پر یہ بیکری ہے وہاں پر مغلیہ دور میں ایک سرائے ہوا کرتا تھا اس کے بعد آہستہ آہستہ یہاں پر دکانیں بننا شروع ہیں جیسا کہ یہ بیکری سو سال پرانی ہے اس بیکری کی اعتداء زاہد صاحب کے والد چمندین صاحب نے کی اور یہاں پر سب سے پہلے نان ہتائی بنانے کا آغاز کیا اس بیکری میں آپ کو سادہ نان ہتائی اور باداموں والی نان ہتائی دونوں ہی ملیں گی سادہ نان ہتائی ڈالڈا گی سے بنائی جاتی ہے جبکہ باداموں والی نان ہتائی دیسی گی میں باداموں میں مکس کر کے بنائی جاتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو کیک رس جو کہ دیسی گی میں بنتے ہیں جس کا کوئی جواب نہیں اوورال دیکھا جائے تو اس بیکری کی دونوں ہی آئٹمز کا جواب نہیں اسپیشلی باداموں والی خطائی تو جو ایک بار کھاتا ہے وہ اس کا دل بار بار کھانے کو چاہتا ہے اگرچہ اس بیکری کے آنر زاہد صاحب آپ اس دنیا میں موجود نہیں اور اس بیکری کو ان کے برادریں نسبتی نے ٹیک آور کر رکھا ہے لیکن اس بیکری کی دونوں آئٹمز جانی نان ہتائی اور کیک رس کی ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں پڑا ویسا ہی ہے جیسا سو سال پرانا تھا اگر آپ بھی نان ہتائی کھانے کے شوقین ہیں تو ایک بار زاہد بیکری کی نان ہتائی ٹیسٹ کریں آپ کا دل بار بار کھانے کو چاہے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو کمیٹس باکس میں بجے بتائیے گا کہ آپ کو نان ہتائی کیسے لگی اور میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی تو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ